اسلام علیکم دوستو میں ہوں سی طاہر گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گلانی لیکم آج ایک رسیور کا میرے پاس کیس ہے یہاں پر ہم نوٹ کریں تو ایک سیکنڈ کے لیے ویڈیو رکتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کو بلائنڈ سکینڈ کر لیتا ہے ہمارے پاس جو ہے ایک دو چینل اور آ جائیں پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ واقعی رسیور میں خرابی ہے یا پھر ایسے مسئلہ کر رہی ہے یہاں پر ایک دو تین میرے پاس چینل آ گئے ہیں لیکن پھر بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے ویڈیو آتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے تو آپ اس کا ورڈن چیک کرواتا ہوں اس کا بورڈ کا ورڈن آپ نے پڑھ لیٹا ہے یہاں پر آپ کو دکھائیتا ہوں کون سا یہ بورڈ کا ورڈن ہے یہاں پر آپ نوٹ کر لیں کہ یہ بورڈ جو ہے ون پوئنٹ سیون ہے پندرہ گروہ چین جی ایس پی ایچ چاہیتا یہاں پر اس کی جو ریڈ لائٹ ہے بکایا اس کا میٹر بھی نہیں چاہ رہا تو اس کی ویڈیو ہے وہ آ رہی ہے لیکن یہ غالطہ سوفٹ ویر کرنے سے مسئلہ آتا ہے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کو میں اس کا حل بتا جاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون پوئنٹ سیون اس کا ورڈن بورڈ ہے پہلے بھی کسی نے بھائی نیجیا اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کیا لیکن اس سے سیٹ نہیں ہویا تو سب سے پہلے جی آپ نے کیا کر لینا ہے کہ میرے پاس یہ ملٹی ٹول باکسہ سی ہے 348 بروگرامر سے ہم جو اس کو اپن کر لیتے ہیں اس کا سوفٹ ویر سب سے پہلے فلیش کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ریز کر لیتے ہیں فلیش کو ریز کرنے کے بعد اس کو اکے کرنا ہے اکے کرنے کے بعد یہاں پر اس کا آپ نے پچیس کیو بتیس کر لینا ہے پچیس کیو ونڈ بورڈ آپ نے سیٹ کرنے کے بعد اپن کرنا ہے یہاں پر جو سوفٹ ویر آپ نے اٹھانا ہے وہ آجی پندرہ زیرو چھیں سی وان پوائنٹ فور کا اس کی ڈیسکرپشن مل جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وان پوائنٹ فور کا جو بورڈت ہے اس کا سوفٹ ویر ہے پروٹوکول کا سوفٹ ویر یہاں پر اس کو آپ نے یس کر دینا یس کرنے کے بعد پروگرام پر لگا دینا ہے تھوڑا سا ہم اس کو ویڈیو کو سکپ کریں گے تاکہ آپ کا ٹائم جائے وہ ضائع نہ ہو تو یہاں پر یہاں سوفٹ ویر مکمل ہونے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوفٹ ویر ہے وہ سو پرسنٹ ہونے لگی ہے لیکن یہاں اس ویڈیو میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پر یہاں پروٹوکول کا سوفٹ ویر کرنا ہے تو بہت سے دوست پریشان ہے کہ ہمارے پاس یہ اس طرح کا مسئلہ ہے تو ہم کیسے جائے ٹھیک کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے ویریفائی کر دیا ہے ویریفائی سوفٹ ویر کرنے کے بعد آپ کا جو ڈمپ ریسیور جو فلیش لگی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری جو فلیش ہے وہ ٹھیک ہے یا پھر خراب ہے تو ویریفائی آپ نے لازمان کرنا ہوتا ہے سوفٹ ویریفائی ہو جائے گا تو اوکے کے میسیج جائے گا اس کو ہم نے دبا دینا ہے اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ ہمارے ریسیور آن ہوتی ہے یا پھر یہ ہمارے جو پرابلم ہے وہ ختم ہوتی ہے یعنی ویڈیو کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جی ہے ورجن ہے اور یہاں پر ہم نے فلیش جی ہے وہ لگا دی ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں فلیش جی ہے لگا دی اور ریسیور بھی آن ہو گیا ہے اور یہاں پر آپ کو میں سسٹم انفرمیشن بھی چیک کروا تو اب یہ پروٹوکول کا جی ہے ریسیور ہو گیا اس پر جی ہے ریموٹ بھی چینج ہو جائے گا تو یہاں پر جی ہے اس کا ہم ویڈیو چیک کر لیتے ہیں یہاں پر جی ہے اس پر ہم ویڈیو چیک کر کے آپ کو بتا جاتے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس کو سارچ کریں گے آپ کا سب سے پہلے جو ریموٹ ہوگا وہ ایکسیس کنٹرول کا ہوگا اب جی ہے یہ گو ٹو کا ہوگئے یعنی کہ پروٹوکول ریسیور بن گیا ہے آپ کو کسی قسم کی چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف اور صرف سوفٹر جی ہے وہ آپ کو پروگرامر سے کرنا پڑے گا لوڈر سے کریں گے پھر بھی جی ہے آپ کا ریسیور آن ہو جائے گا کسی قسم کی پرابلم نہیں بنے گی لوڈر جی ہے وہ سن پلس لوڈر آپ کو یوز کرنا پڑے گا لیکن جی ہے میرے پاس ابھی جی ہے آر ستو سو باتیس اویلیبل نہیں ہے تو پھر میں نے جی ہے پروگرامر سے سوفٹر کرنا آپ کو سکھا دیا ہے کہ کیسے آپ نے اس کو جی ہے سیٹ کرنا یہاں پر ہمارے پاس دو چینل آگئے ہیں زیادہ ٹائم جی ہے وہ ضائع نہیں کرتے یہاں پر آپ کو چیک کروائیتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زبرتاس جی ہے یہ جی ہے جی سیور اب چار رہا ہے تو اس طرح سے جی ہے آپ اگر آپ کے پاس پروبنوں باتی تو آپ اس کو جی ہے آسانی سے حل کر سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے جی ہے اس کو چلا سکتے ہیں اور اپنے کسٹمر کو اس طرح سے جی ہے کر کے دے سکتے ہیں ویڈیو کا اصلاح کی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں انشاءاللہ نئی ویڈیو ساتھ حضر ہوگا اللہ حافظ